اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے بلکل نئی اور بہت ہی منفریک سی گاجر کی ریسپی لے کر آئی ہوں امید کہتے ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو بنانے کے لیے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اب میں نے یہاں پر تین کاجریں لیتی ہیں درمیانی میڈیم سائز کی ان کو میں نے چھلیے کدو کش کر لیا یہ ساری کدو کش کی ہوئی گاجر کو میں اس پین میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں 3 ٹین سپون شگر کا شامل کر رہی ہوں چھوٹی چمچی میں اس میں چینی کا شامل کر رہی ہوں بس اب میں گاجروں کو یہاں پر اتنا پکا لوں گی کہ یہاں پر چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے چینی کے پانی اور گاجروں کا اپنا پانی جو ہے وہ بھی خوش خوش ہے اور تھوڑی سی گاجریں بھی گل جائیں گی میڈیم جو لو ہیٹ میں میں نے یہاں پر گاجروں کو دو سے تین منٹ تک پکایا ہے اب سارے گاجروں کو میں پین کے ایک طرف کر دوں گی اور دوسری طرف جو ہے مجھے تھوڑا سی نرس فرائی کرنے ہی تو میں اس کو نرس فرائی کر لوں گی آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی میوے کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں پہ میں پستا بادام اور اکروٹ اور تھوڑا سا ہوا نارگل لوں گی اور ان کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی اسے مریوہ کا جو ذائقہ ہے وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نرس کو فرائی کر کے اس کو استعمال کریں گے تو یہ اور بھی ذائقہ میں بہتر ہوں گے نرس کو یہاں پہ میں تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ تازہ گھزا ہوا ناریل ہے اس کا میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے اس کا جو ککنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو اس لئے میں تھوڑے در بار ڈالوں گی اب اس کو دوسرے نرس کے ساتھ پلا کر کے اس کو بھی تھوڑے در فرائی کر لوں گی نرس کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے دیر سے دو منٹ تک فرائی کر لیا ہے اب اس کو گاجروں کے ساتھ جو ہے میں ملا دوں گی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مزید ان کو ایک دو سے دو منٹ پکاؤں گی گاجروں کا پکاتے ہوئے مجھے یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں اور گاجروں کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے دیکھ لیں اور یہ ان کے بسمی سے بہت اچھی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے بس اب یہاں پہ گاجر جو ہے بلکل تیار ہیں تو میں اس جولہ جو ہے اس کا بند کر دوں گی گاجر کا مشہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو میں اس سے ایک الگ سکت کھولے برتن میں جو ہے نکال لوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کی لگ دوں گی اور تھوڑا سا کھول دوں گی تاکہ یہ تھڑنے ہو جائیں یہاں میرے پاس جو ہے میری گوڑ کے بسکٹ ٹکھا ہے تو یہ میں تھوڑا سا بسکٹ ٹھٹال رہی ہیں یہ کوئی دس بسکٹ میں نے نکال لی ہیں اس کو موٹا موٹا جو ہے وہ ٹکڑوں میں توڑ لے رہی ہیں یہ دس میں نے میری بسکٹ لے ہیں ٹھیک ہے بسکٹ اس میں ملا دے رہی ہیں نکس کر لوں گی اب مجھے یہاں پہ گاجروں کی اسی برتن میں سیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک کیاوے پیالہ لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے کلنگ ریپ جو ہوتا ہے پلاسٹک ریپ جو ہوتا ہے اس کو میں نے بچھا دیا ہے تاکہ میں اس کے اوپر مکشٹ کو سیٹ کر سکوں اس کو بچھا دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے جمع آمیزہ بنا کے رکھا تھا گاجر کا وہ آسار آمیزہ جو ہے میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے ایک دوسرے برتن میں ڈالوں گی گاجروں کی مکشٹ کو میں نے پیالے میں ڈال کر کے اسے اچھی طرح سے سب طرف سے دبا دوں گی پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے جم جائے اور اس کو اب تھوڑے دیرے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی دوسری طرف میں نے یہاں پہ ایک چھوڑا پیالہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے گھی لگا دیا سب طرف سے گریس کر دیا اور باقی مچا ہوا آمیزہ بھی اس میں ڈال کر اس کو پریس کر کے اس کو بھی سیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی گاجروں کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ میں نے وائٹ ملڈل چوکلٹ لے لیا ہے اور گاجروں کے مکشٹر تھا اس کے اوپر میں نے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیا اور اسے پھر اب دوبارہ سے میں فریج میں رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لئے تاکہ یہ دوبارہ سے جو چوکلٹ ہے وہ بھی اس پہ سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہوں ایک گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ مکشٹر کو فریج سے نکالا ہے اور بس یہاں پر اب یہ جو ہے ہیلڈی ٹیسٹی کیرچ چوکلٹ بار کی جو ریسپی ہے وہ بلکل تیار ہے کلنگ ریپ میں جو میں نے جمعایا تھا کاجر کا میزہ وہ بہت ہی آرام سے نکل گیا تھا ان کو سرف کرنا ہی بڑا آرام سے ہو گیا تھا اور بس اس کو پھر اپنے مند پسند کی جو بھی آپ کو جس شیب میں دینا چاہے اس کو کٹنگ کریں اور پھر اس کو سرف کریں چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں شیئر کریں اللہ حافظ